بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے نبی تھے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی عمر پائی ہے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت تک زندہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین کو گئے تو ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی اور وہ دو بہنیں جن کا قصہ سورہ قصص میں بیان کیا گیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی جن میں سے ایک کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا قرآن مجید کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے تھے آپ اس وقت مدین بھیجے گئے جب اہل مدین ناب طول میں کمی کیا کرتے تھے اور قسم قسم کی سرکشیوں اور ناب فرمانیوں میں ڈوبے ہوئے تھے حضرت شعیب علیہ السلام میکیل کے بیٹے تھے اور میکیل یشجر کے اور یشجر مدین کے اور مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت شعیب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے چونکہ اپنی قوم سے خطاب کرنے میں آپ کو کمال حاصل تھا اس لیے آپ خطیب الانبیاء کہلائے آپ کی قوم کافر بھی تھی اور ناب طول میں بھی کمی کیا کرتی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کے سوا اور کوئی نبی دو امتوں کی ہدایت کے لیے نہیں بیجا گیا ایک امت ان کی یہ قبیلہ ہے جس کا نام مدین ہے مدین شہری قبیلہ تھا اور دوسری امت جنگل یا بن کے رہنے والے دیہاتی لوگ ہیں جن کو سورہ شورا میں اصحاب العیقہ فرمایا گیا ہے یہ لوگ پیڑوں کی پوجہ کیا کرتے تھے اس لیے ان کو اصحاب العیقہ یعنی پیڑوں والے کہا گیا ہے عیقہ جھاڑی کو کہتے ہیں ان لوگوں کا شہر سرسبز جنگلوں اور ہرے برے درختوں کے درمیان تھا عربی میں عیقہ ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے برے درختوں کی کسرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنوں میں اگی رہتی ہیں اور جھنڈ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں ان دونوں باتوں کے جان لینے کے بعد مدین کی آبادی کا پتہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے اصحاب العیقہ یا اصحاب مدین یہ حجاز میں شام کے متصل ایسی جگہ آباد تھا کہ جس کا عرض بلد افریقہ کے جنوبی سہرا کے عرض بلد کے مطابق پڑتا ہے اصحاب العیقہ کا قرآن میں چار مرتبہ ذکر آیا ہے مفسرین کی اس بارے رائے مختلف ہیں کہ مدین اور اصحاب عیقہ دونوں ایک ہی قبیلہ کے نام ہیں یا الگ الگ قبیلے تھے بات کا خیال ہے کہ دونوں جدہ جدہ قبیلے تھے حافظ عماد الدین ابن کسیر کا خیال ہے کہ یہاں عیقہ نام کا ایک درخت تھا اہل قبیلہ چونکہ اس درخت کی پوجہ کرتے تھے لہٰذا اسی نسبت سے مدین کو ہی اصحاب عیقہ کہا گیا ہے اصحاب العیقہ نسبی نام نہیں بلکہ مذہبی نام ہے نسبی نسبت سے یہ قبیلہ مدین کہلایا اور مذہبی نسبت سے اصحاب العیقہ کہلایا قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ مذکور ہے ان کی قوم کفر و شرک اور نابطول میں کمی کے مرض میں مبتلا تھی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور نابطول میں کمی کرنے سے منع کیا اور اس کے انجام بد سے بھی آگاہ کیا مگر قوم اپنے انکار اور سرکشی پر قائم رہی تو پوری قوم کو ایک سخت عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا یہ عذاب سخت زلزلہ اور آگ کی شکل میں نازل ہوا تھا اصحاب العیقہ جنگلوں باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک لوگ تھے مفسرین کے مطابق عیقہ ایک بستی کا نام ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شہر کا نام ہے آب و ہوا کی لطافت نہروں اور آبشاروں کی کسرت نے اس مقام کو شاندار و شاداب فضا بنا دیا تھا اور یہاں میووں پھلوں اور خوشبودار پولوں کے اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تھا تو اس کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ نہایت خوبصورت اور شاداب گھنے درختوں کا ایک جھنڈ ہے اسی وجہ سے قرآن پاک نے اس کو عیقہ کہہ کر متعرف کر آیا اصحاب العیقہ چونکہ درخت کی پوجہ کرتے تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچایا حضرت شعیب علیہ السلام کی مسلحانہ تقریر کو سن کر انہوں نے بدزبانی کی اور اپنی سرکشی اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور یہاں تک اپنی سرکشی کا اظہار کیا کہ پیغمبر سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو اس کے بعد اس قوم پر خداوندے کہار و جبار کا کاہرانہ عذاب آ گیا وہ عذاب کیا تھا سنیے اور عبرت حاصل کیجئے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا تھا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لوکی حرارتوں تپش پھیل گئی اور بستی والوں کا دھم گٹنے لگا تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے مگر پانی اور سایہ سے انہیں کوئی چین اور سکون نہیں مرتا تھا اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جلسے جا رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی بیجی جو شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گئی اور اس کے اندر تھنڈک اور فرحت بخش ہوا تھی یہ دیکھ کر سب اپنے گھروں سے باہر نکل کر اس بدلی کے شامیانے میں آ گئے جب تمام آدمی بدلی کے نیچے آ گئے تو زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ برسی جس میں سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل کر مر گئے ان لوگوں نے اپنی سرکشی سے یہ کہا تھا کہ اے شویب ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو چنانچہ وہی عذاب اس صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا اور سب کے سب جل کر راک کا ڈھیر بن گئے اصحاب مدین اور اصحاب آئیکہ دونوں قوموں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ بے عدبی اور بدزبانی کی اور دونوں قوم عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئی اصحاب مدین پر یہ عذاب آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ اور چنگھار کی ہولناک آواز سے زمین دہل گئی اور لوگوں کے دل خوف و دہشت سے پھٹ گئے اور سب ایک دم موت کے گھاٹ اتر گئے قرآن پاک میں اصحاب الائیکہ کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے اور ان کے اس قصے کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے عبرت کا مقام بنا دیا گیا ہے کہ تمام لوگ ان کے واقعے سے عبرت بکڑیں اور ہدایت حاصل کریں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے آمین سم آمین موسیقی موسیقی موسیقی